بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کے نام کا اسم عاظم بتانے سے پہلے میں مختصر طور پہ آپ کو اسم عاظم کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا جیسا کہ اسم عاظم کیا ہے اسم عاظم پڑھنے کے کیا فیدے ہیں اور کس مقصد کے لیے اسم عاظم کو پڑھ سکتے ہیں اسم عاظم پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کس وقت پڑھنا چاہیے اسم عاظم اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا اس انداز میں پڑھنا جو آپ کے نام کے آداد کے برابر ہوں آپ کے نام کا اسم عاظم کہلاتا ہے آپ کے اسم عاظم میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد ایک دو یا تین یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اپنے نام کا اسم عاظم پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں میں اور آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آپ اپنے نام کے اسم عاظم کے ذریعے رزق مال و دولت اپنا گھر پرشانیوں کا خاتمہ دین اور دنیا کی ہر نعمت حاصل کر سکتے ہیں اسم عاظم کسی بھی مقصد کے لیے یا کسی بھی مقصد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اسم عاظم کو روزانہ دن میں ایک بار بتائی گی تعداد کے مطابق پڑھیں اسم عاظم فجر یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اسم عاظم بوضو اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے اپنے نام کا اسم عاظم جاننے کے لیے اپنا پورا نام کومنٹ کریں انشاءاللہ جلد آپ کے نام کا اسم عاظم اپلوڈ کر دیا جائے گا مزید وظائف روز مرہ کی ضروریات کے لحاظ سے بھی جلد اپلوڈ کیے جائیں گے لہذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج کا اسم عاظم شمیم اختر نام کا ہے شمیم اختر نام کے عداد 1591 ہیں 1591 کے برابر عداد والے اللہ پاک کے مبارک نام یا خافظوں یا علیوں ہیں جو شمیم اختر نام کے لیے اسم عاظم ہے اسم عاظم کو پڑھنے کی تعداد اپنے نام کی تعداد کا دو گناہ ہے یعنی شمیم اختر نام کا اسم عاظم 3182 مرتبہ پڑھنا ہے اسم عاظم یا کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ضرور کیا کریں سواب کی نیت سے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں جزاک اللہ و خیر